حاجت پوری کرنے کا عمل آیت کریمہ اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی بہت بڑی حاجت کو پورا کر سکتا ہے اگر انسان کے پر بہت بڑی مسئیبت یا مشکل آ پڑی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ میری وہ مشکل وہ مسئیبت ایک دن کے اندر ختم ہو جائے اور میری جو چاہتا ہے وہ اس وقت پوری ہو جائے تو اس کے لئے یہ عمل بہتی کارامت اور بہتی مجرب ہے آیت کریمہ یہ دو آیات ہیں ان کو پڑھنا ہے اور ان کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں طریقہ نمبر ایک کہ گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں دلی محلے کے لوگوں کو جمع کیے جائے کم از کم دس پندران بیس جتنے بھی لوگ جمع ہو سکیں آسانے کے ساتھ ان کو جمع کر کے ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ ان دونوں آیات کو اجتماعی طور پر پڑھا جائے پھر اس کے بعد جو بھی دعا کی جائے گی اسی مجلس کے اندر بیٹھ کر انسان کے زبان سے جو جو بھی الفاظ نکلیں گے انشاءاللہ اسی دن وہ پوری ہو جائیں گے اور یہ مجرب عمل ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اکیلا اس عمل کے کروں کوئی اور ان کے ساتھ نہیں آ رہا تو اس کو چاہیے کہ وہ اکیلا بیٹھ کر یہ عمل کرے اب اس کا طریقہ اور وقت کیا ہے ان کے عشقی نماز پڑھنے کے بعد اندھیرے کے اندر بیٹھ کر یعنی ایسے جگہ ہو جہاں پر کوئی آنا جانا کسی کرنا ہو اور روشنی بلکل نہ ہو اور اگر انسان کو ڈر لگے تو ہلکی فلکی روشنی ہو زیرو بلد دلا دے لیکن روشنی زیادہ نہ ہو کیونکہ انسان کا جو اس کی توجہ ہے وہ حمتاً اسی ایک کام کے طرف رہے کہ میری جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے اسی طرف اس کی توجہ رہے تو اس کے اندر وہ پڑھیں کہ باوضو ہو اور قبلہ کی طرف مو کر کے بیٹھیں اور دوسرا کام یہ کرے کہ ایک گلاس پانی کے بھر کر اپنے پاس رکھ لیں کہ تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں اور اس ہاتھ کو اپنے بدن اور اپنے موہ پر کھیر لیں اور تین دن یا سات دن یہ عمل کرے اور تین سو بار ان آیات کو پڑھے گا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الوالوین فَسْتَجَبْنَا رَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَقَذَا لِكَنُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ ان آیات کو تین سو مرتبہ پڑھے اکیلے بیٹھ کر پھر اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا صبح ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ اس انسان کی وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی جو بھی مانگو گے اسی رات میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ